عمران خان کی سیاست پر کاٹا لگ چکا نواز شریف نے چند دن پہلے عوامی امنگوں کے مطابق جو بیانیاں اپنایا شہباز شریف نے باقاعدہ طور پر اس کا مکو ٹھپ دیا کیا نواز شریف کے لیے وزیر آزم بننا اتنے ہی اہم ہیں کہ بیانیاں کے قربانی دے ڈالی قوی امکان ہے کہ دوہزار چوبیس میں الیکشن نہیں ہوں گے ایسی صورت میں نواز شریف اپنا مقدمہ کس عدالت میں کس کے خلاف پیش کریں گے یا پھر الیکشن کی غیر بوجودگی میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے آرام فرمالیں گے یہ سوال سینئر سیاسی تذیعہ کار حفظ اللہ خان نیازی نے اپنے ایک کالم میں پوچھے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آج مملکت سیاسی افراطفری انتشار اور تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے جہاں بنیادی وجہ ستر سال سے اسٹیبلشمنٹ کی مملکت پر یلغار ہے وہاں سیاستدانوں کی باہمی چپخلش خود غرصی نے بھی ہراون دستے کا کردار ادا کیا سترہ اپریل انیس سو تریپن کو وزیر آزم خواجہ ناظم الدین کو جب زور زبردستی چلتا کیا گیا تو اگلے دن ساری کابینہ باجمات پیچھے امام محمد علی بوگرہ کے ساتھ آلف اٹھا رہی تھی تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے نواز شریف اکیس اکتوبر کو وطن واپسی کا ارادہ باندھ چکے ہیں بظاہر اگلے منتخب وزیر آزم بننے کے لیے زہری طور پر تیار ہیں پچھلی دفعہ جب بے توقری کے ساتھ اقتدار سے علیدہ ہوئے تو ووٹ کو اس زدو کا ملفوف مگر انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ان کی عوامی مقبولیت کو ساتھویں آسمان تک پہنچا گیا ووٹ کو اس زدو کے لیے تیرہ جولائی کو بیٹی کے ساتھ جیل جا کر خاترخواہ قربانی بھی دی چار دن بعد سترہ جولائی کو شہباز شریف نے خدمت کو ووٹ دو جیسا اچھوتا مزائیہ بیانیاں متعارف کرا دیا کہ چشم تصور میں خوشحالی نے ووٹ ڈلوانے تھے مگر وہ نامراد ہی ٹھہرے حفیظ اللہ خان عزی کہتے ہیں کہ نواز شریف نے چند دن پہلے عوامی امنگوں کے مطابق جو بیانیاں اپنایا اگلے روز شہباز شریف نے باقاعدہ طور پر اس کا مک کو ٹھپ دیا انہوں نے فرمایا کہ نواز شریف انتقام لینے نہیں زخموں پر مرہم رکھنے آ رہے ہیں وہ 21 اکتوبر کو اپنا مقدمہ اللہ پر چھوڑیں گے کیا نواز شریف کی واپسی کا سفر شہباز شریف کی حالیہ شولہ بیانی کے ساتھ مشروط ہے کہ بات سمجھیں کہ اگر دوہزار چوبیس کے عوائل میں الیکشن ہو بھی گئے تو اگلے وزیر عاظم نواز شریف ہی ہوں گے یہ چار اگر کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں یہ درست ہے کہ نواز شریف کا سب سے بڑا سیاسی مخالف عمران خان ہی ہے مگر مزائقہ صورتحال یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں عمران خان کا وجود دور دور تک موجود نہیں ہوگا عمران خان کی سیاست پر بھی کاٹا لگ چکا ہے تو کیا نواز شریف کی تقریر ایک تصوراتی اپوزیشن یا سائے کا پیچھا کریں گی حفظ اللہ نیازی خان کے مطابق تحریک انصاف کی صورتحال یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں قائدین اور نمائیہ لوگوں کے لیے محفوظ راستہ ایک ہی ہے کہ پارٹی چھوڑو معافی مانگو سیاست کو خیر بات کہو اور باقی زندگی اللہ کی یاد میں وقت کر دو اس کے علاوہ بھی کچھ آپشن میں اثر ہیں مثلا روح پوچھ ہو جاؤ زیر زمین چلے جاؤ یا دعو لگاؤ تو بیرون ملک فرار ہو جاؤ اور بقیہ عمر خواری میں گزار دو یا پھر برردہ ورق بجیل اور عقوبت خانوں میں خرچ ہو جاؤ تحریک انصاف کے ساتھ کچھ بھی انہونی نہیں ہو رہی ملکی سیاسی تاریخ میں کئی دفعہ انطلابیوں کا ایسے مرنوں سے پانا پڑا ہے عمران ریاض کی زندگی دن دہارے ایک چلتا پھرتا سبق ہے فی ٹی آئی والوں کو اگر آزاد رہنا ہے تو ایک دن نو مئی کے خلاف بیان بطور جرمانہ ادا کرنا ہوگا دوہزار چوبیس کا ممکنہ الیکشن پہلا الیکشن نہیں ہوگا جہاں مقبول سیاسی جماعت اور مقبول لیڈر کو بزور بازو الیکشن سے باہر یا شکست سے دو چار کیا جائے گا قبل ذہن شیخ مجیب الرحمان سے لے کر نواز شریف تک کئی بھگت چکے ہیں حفیظ اللہ خان کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعے نے اسٹیبلشمنٹ کو ناقابل بیان طاقتور بنا ڈالا حالانکہ وہ ہمیشہ سے پس پردہ طاقت کا سرچشمہ رہی ہے نو مئی کے بعد عملا اقتدار جنرل آسیم منیر کو منتقل ہو چکا ہے آج چاروں ناچار آئین سے معورہ مملکت کا نظام و نسک اسٹیبلشمنٹ کی گرفت میں ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ اس صورت حاج سے چھٹکارہ لے پائے گی یا عملا شیر پر سوار ہے جس پر سے اترنا ناممکن رہے گا نواز شریف کی سیاسی مقبولیت کا راز ان کا بیانیہ ہی تو تھا دوہزار انیس میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی ہو یا اپریل دوہزار بائیس میں شہباز حکومت کا قیام نواز شریف کو بخوبی علم ہے کہ ان کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے چند دن پہلے جب نواز شریف نے وطن واپسی پر جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے حساب کتاب لینے کا مطالبہ کیا تھا تو شاید مقصد بدلہ نہیں تھا ایک دفعہ یہ کام ہوگا تو مملکت کی بنیاد صحیح قطوط پر رکھ دی جائے گی یقین نواز شریف نے یہ بات دل پشوری کے لیے نہیں کی رائے آمہ کا دباؤں تھا مگر سمجھ نہیں آئی کہ آخر اسٹیبلشمنٹ کو اس پر بھلا کیوں احتراز ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو مثال بنا کر دیرینہ عوامی مطالبہ بھی پورا ہو جاتا جبکہ اپنے ہی ادارے کے خلاف سازش پر ان دونوں کو قرار واقعی سزا بھی مل جاتی سخت مقبول بیانیے کی سیاست کا بوجھ ہمارے قومی پارٹیاں اٹھانے کی سکت نہیں رکھتی حفظ اللہ خان نیازی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی دو رہے نہیں کہ عمران خان کو جب کوئی مفاہمتی فارمولہ دیا گیا جس میں ان کے اقتدار میں آنے کے امکانات ہوئے تو آئین کو تہو بالا کرتے ہوئے وہ بھی اقتدار پکڑ لیں گے ہے نواز شریف نے بلاخر یہی اصول اپنا لیا کہ اقتدار کے حصول کے لیے عملیت پسندی ضروری ہے نواز شریف کے لیے چند غور طلب باتیں ہیں دوہزار چوبیس میں قوی امکان ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے پھر ایسی صورت میں نواز شریف اپنا مقدمہ کس عدالت میں کس کے خلاف پیش کریں گے یا پھر الیکشن کی غیر موجودگی میں ہاتھ پر ہاتھ دھر آرام فرما لیں گے اگر تحریکی انصاف کو زور زبردستی فارق کر کے سیٹوں کی بندرمات سے نواز شریف کو حکومت مل بھی گئی تو کیا وہ ایسے غیر سیاسی ماحول میں خوشحالی یا استحقام لا پائیں گے کیا ایسی حکومت یا بصورت دیگر نگران حکومت میں عملا حکمران اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی کیا نواز شریف مشروط وزیر آزم بن کر مقبول سیاست سے ہمیشہ کے لیے باعث ضدبری ہونے پر تیار ہیں افسوس کہ سب سیاستان خود غرض نکلیں اور اپنے لیے آئین اور قانون سے معورہ مشاغل دھونڈ نکالیں سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا